پلیز سبسکرائیب اور شیئر می چینل ایس ایس وی انٹرٹینمنٹ ویڈ یور فرینڈز دوستو چرچہ پروگرام میں میں آپ سبی کا سواقت کرتا ہوں آج ہم ایک بشیش شکشیت پر چرچہ کریں گے جن کا پورا جیون ہی کانٹروورسیز میں گرا ہوا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سوچا آج ہم بات کریں گے نبجو سنگھ سدو کے بارے میں پہلے میں آپ کو ان کا اور ان کے پروار کا پریچہ دے دوں پھر کریں گے بات ان کی کانٹروورسیز کی تو دوستو سردار نبجو سنگھ سدو کا جنم 20 اکٹوبر 1963 کو پٹیالہ پنجاب میں ہوا جن کے کئی نام مشہور ہیں جیسے سکسر سدو شہری پاجی ٹھوکو تالی دوستو ان کے دو بچے ہیں اور ان کی پتنی کا نام نبجو سنگھ سنگھ اور سدو ہے اور وہ بھی راجنیتی میں ہی ہیں دوستو نبجو سنگھ سدو کالج میں پڑھائی کرتے سمیں ہی کرکٹ کھیلتے تھے پر بھارت کے لیے انہوں نے پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ 1983 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف احمد آباد میں کھیلا تھا اور انہوں نے تب سے لے کر 1999 تک بھارتیہ ٹیم کے لیے بہت اچھی کرکٹ کھیلی جو لگ بگ 17 سال بنتے ہیں سنیاس لینے کا کارن انہوں نے کسی کرکٹ سمیق شک کی ٹپنی کو بتایا تھا انہوں نے کہا میں اس ٹپنی سے بہت دکھی محسوس کر رہا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے پورے کیریئر کے ساتھ 1987 کے ورلڈ کپ میں میرے شاندر پردرسن کو بھی بھلا دیا اس لیے اب میں کرکٹ سے سنیاس لیتا ہوں دوستو کرکٹ کے ان کے کئی قصے ہیں جیسے پاکستان کے ساتھ ایک میچ میں وہ اپنا بیٹھ لے کر ایک پاکستانی کھلاڑی کی طرف گصے سے بڑے تھے اس کے علاوہ وہ کئی بار اپنے ہی کپتان کے فیصلوں پر ان سے جگڑا کر لیتے تھے یعنی کہ ان کا جان تو یہ کھیل کیلیے جنون تھا یا یہ سب ان کا گصہ کرواتا تھا پھر وہ کرکٹ شوڑ کر کمنٹیٹر بن گئے اور کرکٹ کی کمنٹری کرنے لگے ان کے بولنے کے انداج اور شیر و شیری نے انہیں لوگوں میں بہت مشہور کر دیا کمنٹری کے دوران بھی وہ کئی ٹپنیاں اپنے انبھو کے ادھار پر کر دیتے تھے پر ان کی بھی بعد میں کنٹروورسز ہوتی تھی پھر انہوں نے کچھ ہندی اور پنجابی فلموں میں بھی کام کیا پر بات نہیں جمی پھر ایک دن اچانک وہ راجنیتی میں آگئے دوستو ہم ان کی باتوں کو ایسے ہی جاری رکھیں گے پر پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب تو کر لو یار اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیر بھی کر دیجئے گا لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی جرور بتائیے گا کہ آپ کو صدو پا جی کا کون سا اوتار اچھا لگتا ہے کرکٹ کا راجنیتی کا یا شیر و شیری والی کمنٹری کا تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں صدو جی نے سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کو جوائن کیا اور ان کے ہی ٹکٹ پر وہ دوہ جار چار میں امریت سر لوک سبا سیٹ سے جیت کر ممبر پارلیمنٹ بھی بن گئے اور اس سمیں ان کے بھاشن سننے کے لیے لوگ ویٹ کرتے تھے کہ صدو جی کب بولیں گے پر جب وہ راہل گاندی کو پپو سردار منوہن سنگھ کو بے اثر گنگا سردار کہتے تھے تو لوگ تالیاں بجاتے تھے اسی بیچ ان کو بھارت کی باقی سٹیٹس میں بھی بھاشنوں کے لیے بی جی پی بھیج دی تھی وہ کرکٹ کی وجہ سے لوک پریہ چہرہ تو پہلے ہی تھے باقی قصر ان کے شیر و شیری والے بھرپور بھاشنوں نے نکال دی اسی بیچ وہ ٹی وی کے مشہور ریالٹی شو بگ بوس میں بھی گئے تھے پر کچھ ہفتے بعد بی جی پی نے انہیں چناب پرچار کرنے کے لیے باپس بلا لیا ورنہ جتنا لوگ ان کو پسند کر رہے تھے وہ پکا بگ بوس وینر بن کر ہی واپس آتے پھر جب پنجاب میں بی جی پی کی بھائی وال پارٹی شرومنی اکالی دل کے ساتھ صدو جی کے پنگے شروع ہوئے تو پارٹی کے اعلی ادھکاریوں نے ان کو نیشنل چہرہ بنا کر پورے دیش میں راج نیتی کروانے کے ساتھ اکالی دل پارٹی کو بھی ٹھنڈا کرنے کا یتن ابھی کر ہی رہے تھے کہ صدو جی نے اپنا استیفہ بھیج دیا بی جی پی کے دفتر میں اور کارن یہی بتایا کہ وہ نہ تو سچ بولنے سے ہٹیں گے اور نہ ہی پنجاب چھوڑیں گے اس کے بعد وہ کئی پارٹیوں کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے جن میں کانگرس پارٹی اور عام آدمی پارٹی بھی شامل تھی اور سبھی کو لگتا تھا کہ وہ کانگرس میں تو جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف تو وہ اپنے بھاشنوں میں بہت بلا برا بولتے تھے پر سب کے الٹ انہوں نے کانگرس جوائن کر کے ایک ور پھر شکہ مار کر سبھی کو چونکا دیا اسی ویچ وہ مشہور کمیڈی ٹی وی شو کپل شرما کا حصہ بن گئے اس میں بھی لوگوں نے انہیں خوب پسند کیا پر کانگرس کے لیے راج نیتی گتی ویدیوں کی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے اس شو سے بھی شٹی لے لی پھر وہ اپنے بھاشنوں میں بی جے پی اور اکالی دل کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ساتھ میں ان کی کچھ خبریں پنجاب کے کانگرس مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ اور ان کے کچھ نتاؤں سے انبن کی بھی آنے لگی اور کئی بھاشنوں میں تو وہ ان کو اکالی دل سے مل کر رشوت لینے کے دوش لگاتے بھی نجر آئے اور انہوں نے کئی بار ایسا بھی کہا کہ ان کا اکالی دل کے ساتھ ساٹھ چالیس کا شیئر ہے پر کانگرس نے ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے انہیں پنجاب پردیش کانگرس کا پردھان بنا دیا پر وہ اپنی پردھانگی میں پنجاب کی بیدان سوہ الیکشن تو ہارے ہی ساتھ میں اپنی سیٹ بھی ہار گئے اس سمیں ان کی زیادہ تقرار اکالی دل کے بکرم سنگھ مجیٹھیا سے ہوتی تھی نوجود سنگھ سدو جہاں سے چناب لڑ رہے تھے بکرم جیت سنگھ مجیٹھیا نے بھی ان کو ہرانے کے لیے وہیں سے چناب لڑنے کا اعلان کر دیا اور انت میں اس چناب میں دونوں ہی کی ہار ہو گئی کیونکہ وہاں عام آدمی پارٹی کی ایک پہلی بار چناب لڑنے والی ایک محلہ جیت گئی تو دوستو اسی بیچ بھارت پاکستان بورڈر سے راستہ کھولا گیا تاکہ سکھ شردالو گروہ نانک دیو جی کی کرم بھومی کہے جانے والے کرتارپور صاحب بنا کسی روک ٹوک سے آ جا سکیں تب سدو جی پہلے گروپ میں پاکستان گئے تھے وہاں پاکستان کے پردان منتری عمران خان جو پہلے خود ایک کرکٹر تھے انہوں نے کہا سدو میرا بھائی ہے اور ساتھ میں ہی پاکستان کے آرمی چیف باجوا کے ساتھ جفی والی فوٹوز بھی میڈیا میں خوب چرچہ کا بشے رہیں پر ان کی جندگی کا ایک چپٹر اور باقی تھا کیونکہ جب وہ پٹیالہ میں رہ کر صرف کرکٹ کھیلتے تھے تو ایک لڑائی جگڑے میں ایک بیقتی کی موت ہو گئی تھی جس کا کیس تب سے عدالتوں میں چل رہا تھا پر دوہجار بائیس میں سدو کو ایک سال کی قید کی سجا سنا دی گئی تھی مئی دوہجار بائی سے اب تک جیل میں ہی ہیں پر آپ جب میرا پروگرام دیکھو گے جانی ایک اپریل کو وہ سجا پوری کر کے جیل سے باہر آ چکے ہوں گے پھر دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ سکسر سدو آگے کیا کریں گے راج نیتی میں ہی رہیں گے اگر رہیں گے تو کس پارٹی میں رہ کر اپنا کیریئر آگے بڑھائیں گے جہاں پھر کپل شرما کا شو کریں گے یا نہیں تو ایسے بہت سے سوال ہیں پر آج ہم ان کی خوشیوں میں خلل نہ ڈالتے ہوئے انہیں ان کی اجادی کی مبارک بات دیتے ہوئے یہ پروگرام یہیں سماپت کرتے ہیں آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی کسی دوسرے پروگرام میں تب تک آپ اپنا اپنا خیال رکھئے گا بائے بائے ٹیک کیر دوستو